بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف نقش سورہ یاسین کے فوائد و فضائل کے بارے میں بتائیں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک کیسے تحریر کیا جاتا ہے ناظرین حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو یعنی جس دل میں سورہ یاسین ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اس دل میں بزیرہ ضرور کرتی ہے ناظرین روحانیت کے دنیا میں نقش سورہ یاسین تیار کرنا ایک بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ نقش سورہ یاسین صرف وہی افراد تحریر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس نقش کی زکاة دی ہوتی ہے سورہ یاسین کی زکاة ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں مگر ہمارے سلسلہ میں اس کی زکاة ادا کرنے کے لیے ایک سال تک خلوت نشینی اختیار کی جاتی ہے اور اس ایک سال میں کوشت مچھلی انڈا اور پیاس سے پرہیز کرتے ہوئے سورہ یاسین اکتالیس ہزار بار پورے سال میں مکمل کی جاتی ہے اس دوران سنوار جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور نوافل و درود و سلام کی کسرت بھی کی جاتی ہے سورہ یاسین کی یہ زکاة ادا کرنے کے بعد ہی فرد کو نقش سورہ یاسین تحریر کرنے کی اجازت ملتی ہے ناظرین سورہ یاسین کی زکاة اور نقوش وغیرہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ 0308-8519-559 پر راشد بھائی سے راکھا کریں ناظرین ہمارے سسرہ کے 21 وزرگ افراد ایسے ہیں جنہوں نے سورہ یاسین کی اس طرح زکاة ادا کی ہے لہٰذا یہی وزرگ جکم رمضان شریف سے آخری روزہ تک مشکو امبر اور زافران سے لا تعداد نقش سورہ یاسین تیار کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت یہ نقوش ضرورت مند سائلین کو دیے جاتے ہیں یہ نقش عربی میں تحریر ہوتا ہے اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہی تحریر کی جاتی ہے مگر ان نقوش کے اوپر سورہ یاسین کا مکمل عمل پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور یہ دم کرنے والے اور نقش تیار کرنے والے افراد وہ ہیں جنہوں نے ایک سال تک خلوت نخیمی اکتیار کر کے سورہ یاسین شریف کی زکاة ادا کی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ نقش مبارک زندگی کے کسی بھی معاملے کو بہتر کرنے کے لیے کبھی خطا نہیں جاتے اس کے علاوہ یہ وزرک افراد چاندی کے نقش سورہ یاسین بھی تیار فرماتے ہیں جو کہ زیادہ بہتر اس لیے ہیں کہ اس نقش مبارک کے الفاظ کبھی مدہم نہیں پڑھتے ناظرین سورہ یاسین کی زکاة افضل کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ 0308 851959 پر راشد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین فضائل و فوائد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی کلام کے مکمل طور پر فوائد و برکات نہ تو کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی بیان کر سکتا ہے مگر آج اپنی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کے اس نقش مبارک کے وہ فوائد و فضائل آپ سے شیئر کریں گے جو کہ ہمارے تجربات و مشاہدات میں آئے ہیں ناظرین اگر کوئی فرد بیمار ہے اور یہ بیماری بے حد علاج کے باوجود دور نہ ہو رہی ہو اس بیماری کی وجہ ظاہری ہو یا باطنی یہ بیماری تائمی ہو یا آرزی تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ آستانہ سے نقش سورہ یاسین مگوا کر اپنے گلے میں رکھے انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے بڑی سے بڑی بیماری اللہ تعالی کی رحمت سے اور اس نقش کی برکت سے خوری دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض فوری سکون محسوس کرتا ہے ناظرین شوگر بلیڈ پریشر میدہ جگر کے امراض گردہ کے امراض اور جوڑوں کے دردوں سے اس نقش مبارک کی برکت سے بے پناہ مریضوں نے شفاہ پائی ہے میاں بیوی کے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے نقش سورہ یاسین اپنی مثال آپ ہے شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرتا ہو بیوی سے ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا ہو بیوی کو پسند نہ کرتا ہو بیوی کو مارتا پیٹتا ہو تو ان سبھی مسائل کے حل کے لیے بیوی کو چاہیے کہ نقش سورہ یاسین کو آستانہ سے مگوا کر اپنے پاس ضرور رکھے انشاءاللہ صرف چند روز میں شوہر اپنی ہر بری حرکت سے خود با خود باز آ جائے گا اور اس نقش کے برکت سے شوہر بیوی کی محبت میں ایسا مبتلا ہوگا کہ بیوی حیران رہ جائے گی روحانی حفاظت کے حوالے سے بھی یہ نقش اپنی مثال آپ ہے اگر کوئی فرد کالے جادو شیطانی طویزات جنات یا سایہ اسیب سے انفیکٹڈ ہو چکا ہے یا کسی گھر میں کالے جادو کے اثرات ہوں گھر میں پانی یا کون کے چھنٹے پڑتے ہوں گھر سے خوفناک آوازیں آتی ہوں گھر کے افراد کو بھیانت خواب دکھائی دیتے ہوں تو ان سبھی چیزوں سے شفاہ اور آئندہ زندگی ان سے تحفظ کے لیے نقش سورہ یاسین کو اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ آپ کا گھر آپ کے بیوی بچے اور آپ کا کاروبار تاز زندگی روحانی حفاظت میں رہے گا کاروبار اگر نہ چل رہا ہو نقصان پر نقصان ہو رہا ہو بے حق پیسہ انویسٹ کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو قرض بے پناہ ہو چکا ہو کاروبار کالے جادو کی بندش کا شکار ہو یا کسی حاصد کی نظر بد کا شکار ہو انشاءاللہ اس نقص کے برکت سے کاروبار نہ صرف دن دوبنی را چوبنی ترقی کرے گا بلکہ آپ کا کاروبار ہمیشہ روحانی حفاظت میں بھی رہے گا جن افراد کو نقصان نہ مل رہی ہو وہ نقص سورہ یاسین کو اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ نقصان بھی ملے گی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ترقی بھی ہوگی جن بہنوں کے اچھے رشتے نہ آتے ہوں رشتہ میں بندش ہو یا کوئی حاصد رشتوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہو تو اس بہن کو چاہیے کہ وہ نقص سورہ یاسین کو ضرور اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اس نقص کی برکت سے اچھے رشتے بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھی جگہ رشتہ تیہ بھی پائے گا اگر کوئی فارد پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے مگر یہ ممکن نہ لگ رہا ہو تو ایسے افراد نقص سورہ یاسین آستانہ سے مگوا کر اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ اس نقص کی برکت سے آپ کی شادی کے لیے خود با خود ایسے حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی شادی اسی جگہ پر تیہ پا جائے گی جہاں آپ کی خواہش ہے ناظرین بچے بیجا زدی ہوں بتمیز ہو گئے ہوں سخول میں اچھی کارکردگی کا اظہار نہ کرتے ہوں اکثر بیمار رہتے ہوں سوتے میں ڈرتے ہوں تو والدین کو چاہیے کہ یہ نقص سورہ یاسین مبارک آستانہ سے مگوا کر ان بچوں کے گلے میں ضرور پہنائیں انشاءاللہ اس نقص مبارک کی برکت سے بچے نہ صرف ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں جادو ٹونے نظر بعد ہاتھ ساتھ اور ناگہانی افات و بلیات سے محفوظ رہیں گے بلکہ بچے ذہین بھی ہوں گے اور سخول میں اچھی کارکردگی کا اظہار بھی ضرور کریں گے ناظرین اولاد کے وسطاقی والے مسئلے میں تقریباً ساری دنیا کے صاحبے اولاد افراد مبتلا ہیں اولاد بعض اوقات بیوی کے آنے پر والدین کو اہمیت دینا چھوڑ دیتی ہے شادی کے بعد اکثر لوگ وہ کرتے ہیں جو بیوی کہتی ہے والدین جو کہیں اسے اہمیت نہیں دی جاتی جو والدین ایسے مسائل میں مبتلا ہوں وہ آستانہ سے نقص سورہ یاسین مگوا کر اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے گستاک اولاد اپنی گستاکی سے باز آ کر اپنے والدین کی ہر بات مانے گی اور اگر کوئی میاں بیوی بے اولاد ہوں اس بے اولادی کی وجہ کالا جادو ہو بندش ہو یا کوئی جسمانی بیواری ہو تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آستانہ سے نقص سورہ یاسین مگوا کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی مبارک کی برکت سے چند روز میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے یعنی اس نقص مبارک کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو نیک خوبصورت خوبصیرت اور صحت ماندولات سے نوازیں گے انگرز ناظرین نقص سورہ یاسین فرد کے کسی ایک جائز مسئلے کا روحانی حل نہیں بلکہ یہ پتائے سے موت تک فرد کے ہر مسئلے کا روحانی حل اور بیماریوں سے شفاہ ہے یعنی آپ زندگی کے ہر مسئلے کی روحانی حل کے لیے نقص سورہ یاسین کا استعمال کر سکتے ہیں نقص سورہ یاسین چاندی کی تختی اور خاص قسم کے کاغذ پر بھی تیار کیا جاتا ہے چاندی کی تختی پر تیار نقص صرف پاکستانی افراد کے لیے ہے جس کا حدیہ سترہ سو پچاس روپے بیمار ڈاک کرتے ہیں ناظرین بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ایک خصوصی نقص خاص قسم کے کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اس نقص کا نام نقص نور یاسین ہے یہ نقص مبارک خاص مشک امبر اور زافران وغیرہ سے تحریر کیا جاتا ہے اس نقص مبارک کا حدیہ دو ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ ایل کوریر کا خرچہ بھی سائل نے خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے حدیہ ادا کرنا روحانی فیض کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے اور اگر کوئی فرد حدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اکیس مرتبہ سورہ یاسین اور سو مرتبہ درود عبرہ ہی اطلاوت کر کے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ پیش کر کے ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ قاغذ پر زافران سے تحریر نقص آپ کو کوریر کروا دے گا جو کہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا فری نقصہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریر کا خرط دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گی نقصہ حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ یہ نقصہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں بزریا ٹی سی ایس آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائیں گے حدیعہ ادا کرنا روحانی فیض کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے اور اگر کوئی فرد حدیعہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اکیس مرتبہ سورہ یاسین اور سو مرتبہ دروت عبرہیمی تلاوت کر کے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر کے ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ کاغذ پر زافران سے تحرید نقش سورہ یاسین آپ کو کوریئر کروا دے گا پری نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریئر کا خرچ دو سو پچاس روپے خود ادا کرنا ہوں گی نقش حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس میس کریں انشاءاللہ یہ نقش چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کو بزریہ ٹی سی ایس آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیے جائے گی تمام بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ نقش سورہ یاسین حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کا حدیعہ پہلے جمع کروانا ہوگا اور جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیعہ بعد میں جمع کروائیں گے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے فری نقش حاصل کرنے ناظرین تمام بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ نقش سورہ یاسین حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کا حدیعہ پہلے جمع کروانا ہوگا اور جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیعہ بعد میں جمع کروائیں گے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے فری نقش حاصل کرنے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین حضور نبی کرم